اتحاد نیوز سنگاپور میں دی کشمیر فائلز اس فلم کو دکھانے پر روک لگا دی گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس فلم کو دکھانے پر سماج میں الگ الگ مدبید ہونے کے آثار نظر آ سکتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ فلم ایک طرفہ ہونے سے ان کے ملک میں مذہبی اکتہ میں درار آ سکتی ہے اس میں صرف ہندووں پر ظلم ہوتے ہوئے بتایا گیا ہے جبکہ مسلموں کا خیال ون سائیڈڈ ہے یہ فلم بھارت میں گیارہ مارچ کے روز پردرشت کی گئی تھی اس فلم کو لے کر میڈیا میں بھی بہت ساری چرچہ ہوئی تھی اس فلم کو لے کر بہت لوگوں نے پرچار بھی کیا تھا اور یہ فلم مسلموں کے خلاف ہونے کا بتایا بھی تھا سنگاپور پردرکرن کی رائے سے یہ فلم ایک طرفہ ہونے کی وجہ سے سنگاپور میں اس فلم پر بندی ڈالنی کی وجہ بتائی انہوں نے یہ بھی کہا کہ الگ الگ مذہبوں کے بیچ درار ڈال کر دشمنی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے اور الگ الگ دھرم کو ماننے والے لوگ سماج میں مذہبی اکتہ بگڑ سکتی ہے آگے یہ بھی کہا کہ سنگاپور میں مذہبی اور دھارمک لوگوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرنے والی کوئی بھی بات برداشت نہیں کی جائے گی آسانی طوفان کے وجہ سے کرناٹک میں کئی حصوں میں آنے والے تین چار دنوں تک زوردار بارش ہونے کی گنجائش بتاتے ہوئے ہوامان ویباغ نے الو الٹ کا اعلان کیا ہے کل پیر کے روز دکشن کرناٹک میں کچھ علاقوں میں طوفانی بارش ہو چکی ہے اپنی حفاظت کا خیال رکھیں منگلوار کو ویراست ستھل پر ہنومان چالیسہ کا جاپ کرنے کے لیے ایک دکشن پنتی سنگٹن کے قطعت احوان کے بعد کتب منار کے باہر بھاری سرکشہ تینات کی گئی ہے اکت پوشا کی ابھی پہچان نہیں ہو پائی ہے کتب منار پر ہنومان چالیسہ کا پارٹ کرنے کا احوان ایسے سمجھ میں آیا ہے جب بھارت نے ازان اور ہنومان چالیسہ پر بار بار بحیث دیکھی ہے یہ ویوات پچھلے مہینے کے انت میں شروع ہوا جب مہاراشتہ نو نرمان سینہ منسے کے پرمک راش تھاکرے نے رمجان کے مہینے میں مزیدوں کے باہر لاؤڈ سپیکروں پر بھجن بجانے کی دھمکی دی تھی منسے پرمک اور پورے بھارت میں کئی انیہ دکشن پنتی نیتوں نے ازان کے خلاف لاؤڈ سپیکروں کو ہٹانے کا احوان کیا تھا دیکھتے رہیے اتحاد نیوز ززاق اللہ خیر